موسیقی 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 وہ سمجھ دیں کہ وہ یہ پورا پاکستان لیول پہ یا لوکل لیول پہ وہ یہ سپورٹس کروانا چاہتی ہیں اسی لیے ایک تو ہمارا بیجن یہ بھی ہے کہ 34 نیشنل گیمز بولوستان میں منعقد ہوں اسلام علیکم ناظرین میں سب کو خوش آمدی دی اس وقت میں بوائی سکاوٹ کوئٹا میں موجود ہوں اور آپ کو یہ بتاتا چلو کہ آج کیک باکسنگ بولوستان فریڈیشن کی جانب سے جس کا صدر سمیولا کاکر صاحب ہے اس وقت میرے ساتھ کرے ہیں ترڈ آل کیک باکسنگ ڈرنمنٹ کا انعقاد آج یہاں پر کیا گیا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اس کیک باکسنگ میں پورے پاکستان سے میل اینڈ فی میلز باکسرز یہاں پر سب پہنچ چکے ہیں مزید اس بارے میں جانی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت سمیولا کاکر صاحب ہے سمیولا کاکر سب سب سے پہلے آپ کو اس کامیہ پروگرام کرتے ہیں کیا پروسیجر ہے اور یہ آج کا اندر کا جو انوارمنٹ جو ماحول تھا بہت ہی خوشی ہمیں خوشی بھی فیل ہو رہی ہے آج کہ بلشت صاحب میں اس طرح کی ایونٹ منقض ہوتے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نکیب خان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو کورج دی دیکھیں آپ جیسے آپ جانتے ہو کہ پاکستان ڈیمنٹ ڈبلی کے نام سے یہاں پہ پروگرام کا جاتا ہو آرگنائزنگ کے لیے جو بلشتان کو ایک ٹاسک ملا تھا آپ جانتے ہو کہ بلشتان میں چمیشب آرگنائز کرانا ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور پر پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بلشتان میں حالات صحیح نہیں ہے اور یہاں پر کھلاڑیوں کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے سپورٹس اور یوت دیپارڈمنٹ کا جو ہے اس کا میں نے اس چیلنج کو قبول کیا اللہ حمدللہ میں نے پروگرام کرائیں گے اور اللہ حمدللہ اس میں مقامیابی ہو چکے ہیں اس میں ہمارے پاس آٹھ ٹیمیں جو میل اور پی میل کی آ چکی ہے ایک سو پچیس کے قریب کی لڑی ہے تو اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے ہمارے سوشن کو پیڈرشن کو جو چیلنج ملا ہے تو اس میں اللہ حمدللہ ہم آپ ٹرنمنٹس کو مناخت کرنے کے لیے فانیشل بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں یہاں پر فانیشلی آپ لوگوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے جی مسئلے تو بہت ہے مگر الحمدللہ یہ سیکٹری صاحب کی جانب سے منسٹر سپورٹ صاحب کی جانب سے ڈی جی سپورٹس کی جانب سے الحمدللہ فل سپورٹ ہم کو ملا تھا یہ جدنا بھی بجٹ ہے جدنا بھی پروگرام ہے سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے طرف سے جو سپونسر کر دی گئی تھی ہم تو سیبس کے ایک وسیلے بنے ہوئے تھے الحمدللہ ہمیں یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم کو سپورٹ نہیں ملتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ملی ہو مگر کیک بوکسنگ کو الحمدللہ سپورٹس انگیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سیکٹری منسٹر ڈی جی کی جانب سے فل سپورٹ ملی تھی والا الحمدللہ یہ انہی کی توسط سے الحمدللہ ہم نے پروگرام منکت کر رہا ہے آپ کی بہترین ایکسپرینس اس فیل میں ہے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وو ونویل دس ٹورنمنٹ اس میں بہتر جانتے ہو بلوچستان پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں مرشل آرٹس کی جو ہے بلکل گھر ہے یہاں دنے بھی کلاڑی پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ کلاڑی ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے بلوچستان محض ایک بلوچستانی ہونے کہنا ہے آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بلکل کیونکہ میں اس چیز کو میں توڑا جانتا بھی ہوں اللہ حمدللہ میں خود ایک انٹرنیشنل کی لڑی ہوں بلوچستان جو ہے وہ اس چیز کے مارشل آرٹس کی شدائی ہے عشق ہے تو میں سو پرسنٹ گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں جو ہے ضرور بلوچستان کی ٹیم جو ہے وہ پسٹ پوزشن جو ہے وہ حاصل کرے گی سمیسا آپ نے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول بلوچستان میں آج کل جو کیک باکسنگ ہے یا اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں آپ لوگوں کے ہاں مطلب مسائل کیا مسائل ہیں مسائل دیکھو ہمارے پاس کک باکسنگ کے ایسا گیم ہے جس کے لئے آپ کو رنگ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے میں نے آج آپ کے سامنے امینسٹر سیکریس صاحب کو بتا بھی دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے رنگ کا اور کک باکسنگ رنگ کے بغیر ہوتی نہیں ہے تو ما سوہ اس کے رنگ کے اگر ہمارے پاس رنگ آج ہے اگر ہمارے پاس ایک رنگ اسوشن کے پاس آج تو ہمارے پاس باقی میں کہتا ہوں کہ باقی مسئلوں کو محل کر سکتے ہیں یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کو محل کرانا ہمارے باس کی باتنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کی لڑنگ کو ٹرین کرنا اور اس کو بنانا اور اس کو منزل تکلانا اس کے لئے اللہ ہمارے پاس میرے بہت ہی مضبوط کی باکسنگ اسوشن کی ٹیم ہے جو اللہ حمدللہ اس پہ اتھر آئیے اور انچہ مسئلہ آپ ضرور دیکھیں گے آج یہاں پر میڈیا والوں نے بہت بہترین کفریج دی ہوئی ہے میڈیا والوں کے لئے کچھ کہنا شاہیں گے بلکل میں میڈیا والوں کا میں پرنٹ کا پرنٹ میڈیا کا الیکٹرونک کا اور سوشل میڈیا کا میں دل کی گہ رہی ہوں سے مشکور و ممنون ہوں میں جس کا جتنا بھی شکوری آدھا کروں میرے پاس والپاس نہیں ہے کیونکہ یہ پروگرام آج جس توسط سے جس اوپر کی طرف جا رہا ہے سب میڈیا کے توسط سے جا رہے ورنہ میں انٹرنیشنل لیول پہ میں نے آپ کو 20 گولڈ میڈل جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ لا چکے ہیں دو آزار اٹھارا کے اٹھارا انیس بیس میں مگر اتنا میں پسیرائی نہیں ملی تھی یہ سارا کریڈٹ جا ہے یہ سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں اور انشاءاللہ یہ امید آپ سے رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبلوں بھی آپ اسی طرح ہم کیک بوکسنگ کو سپورٹ کرتے رہیں گے سب میلوہ سب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا نام سبا زہور آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں سب میں سندھ سے بلونگ کرتی ہوں کیا ایکٹیوٹیز ہے آپ کی بوکسنگ میں کیا کر رہی ہو بوکسنگ سب ویسے تو ہم سارے گیمز کھیلتے ہیں لیکن آسٹا میں نے کک بوکسنگ میں پارٹس اپ ایٹ کیا تھا جو کی جنگ میں ہوئی تھی وہ بھی نیشنل ٹورنمنٹ تھا آپ کی طرح محسوس کر رہی ہو پہلے کبھی آپ کوئٹا آئی تھی سب میں اور آپ فرس ٹرم ہی ہے کوئٹا میں اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ انتظامیہ بھی بہت اچھی ہے اور ہر چیز ہمیں اچھے سے پروائیڈ کی آج جو اپننگ سرمانی تھی بولیچہ سان میں یا جو حلق گلہ ایدھر آپ کو نظر آ رہا ہے اس بارے میں کیا فیلنگز ہیں آپ کی سب بہت ہی اچھی انوگریشن تھی اور ہم امید کرتے ہیں اس طریقے کے ٹورنمنٹ آگے بھی ہوتے رہیں گے اور کوئٹا والے سندھ کو اس طریقے سے اپنی گیمز میں کوئی خاص پروپر میسیج ہے آپ کوئٹا کی فیمیلز کے لیے کوئٹا کی فیمیلز کے لیے دو نہیں لیکن میرے لیے ساری فیمیلز جو بھی گلز ہیں ان سب کے لیے یہ یہ کہ اسپورٹس آپ کو منٹلی اور فیزیکلی فٹ رکھتا ہے اور آپ کو کنپیڈنٹ دیتا ہے وہ ہر چیز میں آپ اچھے سے پرسپیٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے اسپورٹس آپ کے لیے ضروری ہے تینکیو سو مچ جی آپ کا نام جنیت خان جنیت خان آپ کہاں سے میں اسلام آباد کیا ایکٹیوٹیز آپ کی باکسنگ میں کیا ڈیزگنیشن ہے کیا کر رہے ہیں میں اسلام آباد اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہوں کیک باکسنگ کے اور ابھی یہاں پہ ٹیم لے گیا ہوں یہاں پہ میں ٹیم منیجر آیا ہوں تو مارشاہ اللہ آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے کیا فیلنگز ہیں کیا ابزرویشن ہے آپ کی پہلے آپ کبھی آئے تھے ادھر بولوشستان کوئٹا جی بالکل میں آئے تھا تقریبا میرے حال میں دوزار پندرہ میں ہم آئے تھے تو اور اس کے بعد ابھی اس دفعہ ہیں اور مارشاہ اللہ سے بڑا چاہی ایونٹ جا رہے ہیں اور ابھی تک معاول بڑا اچھا ہے اور کوئٹا کے جو یہاں پہ ٹیلینٹ بہت زیادہ ہے کوئٹا کے لوگ میں من نواز ہیں اور ابھی تک بڑی اچھی حذت میں لیے ہیں مانا صاحب آپ کی ڈیزگنیشن یہاں پر کیا ڈیزگنیشن ہے میں اس وقت تو اگنائزر ہوں لیکن ہوں اس بیسیکلی میں پاکستان کی باکسنگ ٹین کا منیجر ہوں کیا سمجھتے ہیں کیا فیلنگز ہیں آج آپ کی اس پروکار تقریب کے اور یہ جو ترڈ کیک باکسنگ آل پاکستان ہے کیا ہی کماتے والی آگے آپ لوگوں کی مزید دو تین دن تک یہ ٹرنامنٹ یہ کنٹینیو رہے گا کیا آپ ڈیپلومیسی زیادہ لگی انشاءاللہ ہمارے تو امید یہ کہ اس سے بہتر اندر پر پیش کریں گے کیا ہمارے جو بڑا چیلنجز ہے بلوشتان کے حوالے سے یہاں پر نیشنل چیمپینشیپ منحق کر رہا کیک باکسنگ کا کیونکہ یہاں پر ٹیموں کو آنے میں بڑی مشکلات تھی پہلے بلوشتان کے حالات کی وجہ سے خاصل کوئٹا کی حالات کے حالے سے لوگ کپی پریشان تھے لیکن الحمدللہ ہم نے ٹیموں کو یہ باور کر رہا کہ یہاں کوئٹا کے لوگ جو ہے میمان نواز لوگ کوئٹا ایک پرامن جگہ ہے بلوشتان پیز پھول ایک صبح ہے وہ نہیں جو لوگ پیش کر رہے ہیں تو الحمدلہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب سندھ کی پی کے گلگت بلستان آزاد کشمی اور اسلام آباد کی ٹیمیں ہمارے پاس آگئی ہیں اور پارٹسپیٹ کی انہوں نے ہمارے بلوشتان سے جو یہاں ظاہر سے بات ہے اس طرح کی ٹیوٹیز کو منعقد کرنے کے لیے ڈیفکلٹیز ہوتی ہے مشکلات ہوتی ہے کافیت تک آپ لوگوں کی مشکلات ختم ختم ہو گئی ہوگی اس وقت کرنٹ لے آپ لوگوں کیے لیے کیا مشکلات ہیں آہ الحمدللہ مشہدہ کوئیس نہیں کیونکہ ٹیمی پہنچ گئی بس سے بڑے مشکل یہ ہے کہ ایونٹ خیلت سے ہو جائے اور مقابلے جو خیلت سے کوئی ڈیمیج نہ ہو یہاں پہ خطرنا گیم ہے اس میں ہر قسم کے حالات آتے ہیں لیکن امیدی کہ اللہ پاک اس کو خیلت خیلت دومیسٹک دومیسٹک لیول پر جانیے کے لیے جو رورل اریاز بلوشتان میں اس لیول پر اس طرح کی اکٹیوٹیز کرنا وہاں کے لوگوں کو وہاں کے لڑکوں کو لڑکیوں کو اس طرف راغب کرنے کے لئے آپ لوگوں کے پاس کوئی حکمت عملی ہے جی بالکل ہمارے جو ہے پر بلوشتان کے حوالے سے ہمارے پروگرامز ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے پر بلوشتان کے تقبل گیانا ڈسٹکس ہمارے ساتھ ہے گیانا ڈسٹکس میں ہمارے نمائندگی موجود ہے تو ان تمام ڈسٹکوں کے ساتھ مل کر ہم بہت جلد انشاءاللہ ایک آل بلوشتان ہم بھی کروا رہا ہے جس میں ہمارے ڈسٹک کے سبے جو ہے وہ پارٹسکیویٹ کریں گے انشاءاللہ Thank you so much Thank you